راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشفرے کو قبول کر لیا اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کی عامال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں جو کہ راجہ داہر ہر کسی کو خوش رکھنے کی اصول کو پسند کرتا تھا اس لیے اس نے اپنے پانچ سو سردار وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیشن کوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے کیا مشفرہ دیا ہے نہیں مہراج ایک آواز سنائی تھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک اور آواز آئی بہت بدنامی ہوگی مہراج کسی اور نے کہا پھر سب ہی بولنے لگے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے وزیر بدمن کے مشبرے کی تائل کی ہو سب اس کے خلاف بول رہے تھے لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے راجہ داہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تم سب یہ جانتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر وہاں گزاریں ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف پیان کریں سب پر خاموشی تاری ہو گئی راجہ داہر کی نظر سفر گھوم گئی کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخش کیا ہے سب کے سر جھگ گئے بولو راجہ داہر نے گرجتار آواز میں کہا ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے اسے بیوی نہیں بنایں گے پھر ٹھیک ہے مہاراج ایک آواز سنائی دی اور سب نے تعاید میں بولنا شروع کر دیا دو تین دنوں بعد راجہ داہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لکایا لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیس کا راجہ تھا اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خواہد میرے بھائی کو قتل کر کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی بلال نے پوچھا معلوم تھا مائی رانی نے جواب دیا وہ بھی راجہ ہے بھاٹیا نام کی ایک ریاست ہے وہ اس کا راجہ ہے اس کا نام سونہن ورائے ہے میں برہمن آباد میں اپنے بھائی دہر سینہ کے پاس تھی اس نے مجھے اس بھائی راجہ دہر کے پاس بھیج دیا تھا اس نے پیغام بھیجا تھا کہ میری شادی فوراں بھاٹیا کے راجہ سونہن ورائے کے ساتھ کر دی جائے بھائی دہر سینہ نے میرے ساتھ میرا جوہیز بھی بھیجا تھا جس میں سات سو گھوڑے اور پانچ سو تھاکر تھے اور ایک کلا بھی جوہیز میں دیا جا رہا تھا مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ دہر کے بھائی دہر سینہ کو پتا چلا کہ دہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بھگولا ہو گیا اس نے دہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سونہن ورائے کے حوالے کر دے دہر نے جواب دیا اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے اسے عملن بیوی نہیں بنایا دہر سینہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ دہر کے پاس فوج زیادہ تھی اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے اس حکم پر فوج باہر نکل آئے دہر سینہ نے دیکھا کہ اس کی فوج دہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے راجہ دہر کو پیغام بھیجا کہ وہ کلے سے باہر آ کر اس کی بات سنے راجہ دہر نے دہر سینہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو تم خود کلے میں کیوں نہیں آ جاتے اس پیغام پر دہر سینہ ہاتھی پر سوار ہو کر کلے میں آیا اور راجہ دہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے راجہ دہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا دہر سینہ آگے کو موک کیے بیٹھا تھا دہر پیچھے بیٹھا تھا اس کا وصیر بد من ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا جب ہاتھی رتھلے کے دروازے پر پہنچا تو بد من کو کچھ شک ہوا یا اسے کسی سے اشارہ ملا اس نے راجہ داہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ آئے داہر سینہ تو آگے کو دیکھ رہا تھا داہر ہودے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کی اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا ہاتھی باہر نکل گیا داہر کو اوپر سے اتارا گیا اور کلے کا دروازہ بند کر دیا گیا باہر جا کر داہر سینہ نے ہاتھی رکھوایا پیچھے دیکھا تو داہر ہودے میں نہیں تھا تم نے ہمیں کیوں روک لیا تھا راجہ داہر نے اپنے وزیر سے پوچھا آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کیلئے لے جا رہا تھا بد من نے جواب دیا اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے این اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے تاریخوں میں ہے کہ داہر سینہ نے داہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا داہر سینہ نے دیکھا کہ داہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی فوز داہر کی فوز کا مقابلہ کرنے کی قابل نہیں تو اسے بہت صدمہ ہوا صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی داہر سینہ کو بخار ہو گیا اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھائے وہ چار روز بیمار رہ کر وہیں قلعے کے باہر مر گیا یہ واقعہ 672 اسوی کا ہے اس وقت داہر سینہ کی عمر 30 سال تھی کیا سمجھتے ہو بلال ماہرانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا راجہ داہر مجھ پر کوئی پابندی آئد نہیں کر سکتا اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا ہمارا رشتہ بہن بھائی والا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خواہد کے پاس ہونا چاہیے اسے احساس ہے کہ جوان جسم کا مطالبہ کیا ہوتا ہے اور جوان روح کیا شاہتی ہے اس نے اپنے تحتوں کو بچانے کے لیے میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے میں نے سنا ہے کہ اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے بلال بن عثمان نے کہا تم نے ٹھیک سنا ہے ماہرانی نے کہا اگر نجومی یا پندت کہہ دے کہ کوئی آئی ہوئی مسئیبت انسانی جان کی قربانی سے ٹلے گی تو کسی موضوع لڑکی کو پندتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ ایک رسم خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں بلال نے کہا تمہارا خدا کیسا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میرے ساتھ مذہب کی بات نہ کرو ماہرانی نے کہا میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میں ہندو نہیں ہوتی اور میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی میں ایک عورت ہوں اور تمہیں ایک مرد سمجھ کر آتی ہوں عورت اسی مرد کو اپنے دل میں بساتی ہے جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے بلانی ہوں تمہیں زنجیروں میں باندھ کر اپنا غلام بنا سکتی ہوں لیکن میں تمہاری محبت کی زنجیروں میں بند کر تمہاری غلام ہو گئی ہوں میں تمہاری سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ میں اپنے خاون کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں اور میں اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھ رہی میں کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی راجہ داہر جانتا ہے کہ اس نے میری جوانی کے ارمان اور رومان قربان کر کے مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا ہے جہاں میں پیاسی بھٹک رہی ہوں میرے وجود کا انگ انگ چل رہا ہے وہ مرد ہے اور وہ راجہ ہے وہ بھمرا ہے کلی کلی کا رشو سکتا ہے محل میں داسیوں کی کمی نہیں اسے ایک بیوی کا پاپ بند رہنے کی ضرورت نہیں اس نے مجھے بھی آزاد چھوڑ رکھا ہے لیکن میں رانی ہوں میں اپنے وقار کمیٹی میں نہیں ملا سکتی میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی لیکن فطرت کا گلہ نہیں گھوڑ سکتی دل میں محبت کا جو علاو بھڑک اٹھا ہے اسے میں بجھا نہیں سکتی میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی جو مجھے پیار سے دیکھے اور میں جس کے راستے میں آنکھیں بچاؤ میں سمجھ گیا ہوں رانی بلال نے کہا خدا کی قسم تم نے میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر لیا ہے لیکن میں آج نبی مسافر ہوں تمہارے وطن میں بیوطن ہوں کیا ایک جراب وطن کے ساتھ تم یوں چھپ چھپ کر ملتی رہو گی نہیں مائی نے جواب دیا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی بلال نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا رانی اگر میں بیوطن نہ ہوتا تو تمہیں مسلمان بنا کر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا تم نے پھر مذہب کا نام لیا مائی نے کہا نہ میں اپنا مذہب چھوڑوں گی نہ تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی خوشش کروں گی ہم ایک دوسرے کی پوچھا کریں گے کہو بلال قبول کرتے ہو چھ سال بعد رمل کے راجہ نے راجہ داہر کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑا اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے یہ سب نر ہاتھی تھے انہیں بہت زیادہ اور بڑی کووی غزہ کھلائی جاتی تھی اسی لیے یہ مستی میں رہتے تھے حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لیا گیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ رمل کے راجہ کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجہ داہر گھبڑا گیا اور اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی راجہ داہر نے اپنے مزیر باطمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے مقابلہ کرے مہراج باطمن نے کہا اپنے فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا اس خزانے کا موں کھولیں جس میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں یہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں ریایہ کو لڑنے کا تجربہ نہیں ہے راجہ داہر نے کہا اناڑی لوگ دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے پھر دشمن کے ساتھ صلاح کر لیں وزیر بوریمن نے کہا کیا اس سے بہتر موت نہیں وزیر نے کہا ہمارا دشمن صلاح کی نا جانے کتنی قیمت وصول کرے اور نا جانے کیا قیمت مانگ بیٹھے صلاح کا مطلب ہے ہتھیار ڈالنا میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے بدیمن نے کہا مہراج نے عرب کے جن مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا تھا انہیں لڑنے پر رازی کریں لیکن ان کی تعداد صرف پانچ سو ہے راجہ داہر نے کہا شاید کچھ زیادہ ہو اتنی تھوڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکیں گے مہراج بدیمن نے کہا عربوں کو آپ نہیں جانتے یہ اس قوم کے آدمی ہیں جس نے فارسیوں اور رومیوں کو شکاست پر شکاست دے کر ان کے جنگی طاقت ختم کر ڈالی ہے یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں بھی فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں چوچنامہ اور تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کو یہ مشورہ پسند آیا اور خود ان عرب مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی ان کی تعداد پانچ سو تھی اور یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے یہ باغی ہوئے پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے ان کا سردار امیر محمد الافی تھا بعض معرخوں نے اس کا نام محمد حارس الافی لکھا ہے وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے امیر بنا لیا تھا الافی قبیلے نے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں میکران کی امیر سعید بن اسلم کا لابی کو قتل کیا تھا مہراج الافی نے آگے بڑھ کر داہر کا استقبال کیا اور کہا آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکلا کرتے ہیں آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی راجہ داہر نے کہا میں احسان جتانے اور احسان کا صلح لینے نہیں آیا میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں الافی نے اسے بٹھایا اور تین چار سر کردہ آدمیوں کو بھی بلایا کہو مہراج الافی نے پوچھا آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آئی ہے ہم دوستی کا حق ادا کریں گے راجہ داہر نے اسے بتایا کہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت اس کی فوج دس بارہ میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں خدا کی قسم عرب کے مسلمان کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے الافی نے کہا ہم دوستی کا حق ادا کریں گے حق ادا نہ ہوا تو جانے دے دیں گے پھر کوئی ترکیب کرو اور میری راج کو اس دشمن سے بچاؤ راجہ داہر نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس ہاتھی ہیں جو بدمست ہیں ان کی یلگار کو تو کوئی فوج برداشت ہی نہیں کر سکتی ان کے چنگار سے ہی فوج برداشت تاری ہو جاتی ہے کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں ایسند کے راجہ ایک بوڑے عرب سردار نے کہا آج سے چالیس سال پہلے کے دن یاد کر تو اس وقت چھوٹا ہوگا فارس کے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادرسیہ کے میدان میں ہم سے فیصلہ کو انجنگ کرنے کے لیے اتنی فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی بھی نہ اتری تھی آتش پرست ہاتھی بھی لائے تھے ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور خوفناک چیز تھی میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑا تھا اے سندھ کے راجہ تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجہ نے دیئے تھے یہ ہندوستان کے جنگی ہاتھی تھے چالیس سال غزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگار مجھ آج بھی سنائی دے رہی ہے ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا لیکن ہم نے ہاتھیوں کے سونڈ کارٹالے تھے کیا یہ کام آسان تھا نہیں میرے بزرگ دوست راجہ تاہر نے کہا یہ کام آسان نہیں تھا میں اس وقت چھوٹا تھا مجھے ذرا بڑے ہو کر معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے کارٹسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو بہت بری شکست دی ہے اور ہاتھیوں نے زخمی ہو کر اپنے فوج میں بھگدر مچا دی جنگ کارٹسیہ چھ سو پینتیس عیسوی چودہ ہجری میں لڑی گئی تھی اس وقت شاہ فارس یزد گھر تھا اس نے مختلف ملکوں سے فوجی مدد یہ کہہ کر مانگی تھی کہ اسلام کے سیلاب کو روکا نہ گیا تو کوئی اور مذہب زندہ نہ رہے گا اور سب مسلمانوں کے غلام ہوں گے اس نے سندھ کے راجہ سے بھی مدد مانگی تھی سندھ کے راجہ نے اسے اپنی فوج کی کچھ نفری دی تھی اور جو چیز خطرناک تھی وہ ہاتھی تھا معلوم نہیں سندھ کے کتنے ہاتھی شاہ فارس کو دیے گئے تھے ان میں راجہ کا اپنا سفید ہاتھی بھی شامل تھا جو در اصل سفید نہیں بلکہ سفیدی مائل بھورا تھا جنگ قادسیہ میں اس ہاتھی پر فارس کا مشہور سالار رستم سوار تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوں مارا گیا تھا اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں راجہ داہر نے کہا ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو میں نے تمہاری مدد کی تھی تم میری مدد کرو ہم مدد کو پہنچیں گے الافی نے کہا ہمیں اپنے اللہ پر بروسہ ہے ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں ہم لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں باقی فوج کو آپ ابھی ادھر ادھر روانہ کر دیں جدھر دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور اپنے اردگرد خندق کھوٹ لے اور مجھے اپنے پانچ سو سوار دے دیں باقی میرے اپنے سوار ہوں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھے گا اور آپ بھی دیکھ لینا پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے مطابق ہوا صرف سندھ کے راجہ داہر اور اس کے دشمن نے ہی نہ دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا اور آج تک تاریخ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے ہوا یہ کہ محمد حارس الافی کی ہدایت کے مطابق راجہ داہر نے اپنی فوج کے پانچ سو سوار ان کے حوالے کر دیئے الافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے داہر کی فوج نے کلے سے نکل کر کھوچ کیا اور رمل کے راجہ کے فوج کے پڑاؤ سے تین میل دور خیمے گاڑ دیئے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھوٹ لی اس دوران الافی بیش بدل کر اور ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لے کر راجہ داہر کے دشمن کے خیمہ گاہ تک گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے وہ تو بہت بڑا لشکر تھا راجہ داہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا اس کی اطاعت قبول کر لیتا رمل راجہ نے داہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا اس نے دیکھا کہ داہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بے فکر ہو گیا اسے ایسا خطرہ نظر نہ آیا کہ راجہ داہر کی فوج اس پر حملہ کرے گی ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی الافی نے اپنے سواروں میں سے جن میں سندھی اور عرب سوار شامل تھے رمل کی خیمہ گاہ پر شب خون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی خیمہ گاہ میں بگدر مچ گئی دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی لیکن الافی کا شب خون اتنا شدید اور تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور پچاس ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے رمل کے راجہ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئے راجہ داہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیئے ان کے علاوہ انہیں مکران کی سرحد پر خاصا وسی علاقہ دے دیا جہاں یہ عرب آباد ہو گئے اس وقت بلال بن عثمان اور اس کے چار ساتھی محل کے خاص استبل کی ملازمت میں پانچ سال گزار چکے تھے ماہی رانی کی نظر کر بلال پر ضرورت سے بھی زیادہ تھی وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی لیکن اس کے در پردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے وہ جب شکار کے لیے جاتی تھی تو ان پانچ عربوں کو ساتھ لے جاتی تھی پھر وقت گزرتا گیا اور داہر کے راجہ کی سرحدیں پھیلتی گئیں پھیلتے پھیلتے سرحد ملتان تک جا پہنچی سیستان اور کچھ علاقہ مکران کا بھی ان کی سرحدوں میں آ گیا اور جنوب میں مالفہ اور گجرات کا تھیاوارہ کے علاقے میں راجہ داہر کی زیر نقی ہو گئے ماہی رانی بھڑاپے میں داخل ہو گئی بلال بن عثمان بھی بوڑا ہونے لگا تھا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے راجہ داہر کی حکمرانی تو وسیع ہو گئی لیکن اس کا ذہن تنگ ہو گیا اس نے ریعہ پر ظلم و ستم شروع کر دیا اس وقت داہر کے ملک میں بودھمت کے پیروکار سیادہ تھے داہر خود برامن تھا بودھمت کے پیروکار جار تھے ان کی الگ تھلگ قوم تھی داہر نے ان بودھ لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا ان کی عبادتگاہوں کی بے حرمتی کرنے لگا تھا عرب کی اسلامی حکومت کے ساتھ بھی اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی جب حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا اس وقت راجہ داہر کی مجرمانہ اور معاندانہ کا روایاں تیز ہو گئی تھی عرب سے جو باقی ادھر آئے تھے داہر انہیں اپنے پاس پناہ دیتا اور انہیں اسلامی حکومت کے خلاف بڑھکاتا رہتا تھا یہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف کا بتیجہ محمد بن قاسم فارس کا حاکم گورنر تھا اور اس کا دارالسلطنت شراز تھا اس کی عمر سترہ سال تھے لیکن ذہنی لحاظ سے فہم و فراست اور تدبر کے لحاظ سے وہ تجربہ کار اور مجھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے زیادہ ذہین تھا یہ ماں اور حجاج کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا عزقری لحاظ سے وہ مجھا ہوا سالار تھا فارس کے کرد باغی جنگجو تھے فارس کا شہنشاہ بھی ان کے باغیانہ سرگرمیوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا محمد بن قاسم نے فنے حرب و ضرب میں مہارت حاصل کر رکھی تھی اور تدبر سے کردوں کو ایسی لگام ڈالی کہ کرد اس کے اشاروں پر ناشنے لگے تھے اس سے پہلے محمد بن قاسم نے فارس کی ان علاقوں کو فتح کیا تھا جو ابھی سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں تھے اس وقت شراز کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی یہ معمولی سی ایک چھاؤنی تھی محمد بن قاسم نے تھوڑے عرصے میں کچھ علاقے فتح کیے پھر کردوں کے بے حد خطرناک فتنے کو ختم کیا اور شراز کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے شہر بنانا شروع کیا آج کی شراز کی بنیاد محمد بن قاسم میں رکھی تھی اور اپنی زندگی میں ہی اسے بڑا اور ہر لحاظ سے اہم شہر بنا دیا تھا اس یتیم اور کم سن مجاہد نے ابھی نقطہ عروج تک پہنچنا تھا اس کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا عرب کی پہلی سیڑھی پر اس کا قدم اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس روز دیکھ رکھا تھا جس روز محمد بن قاسم نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد الملک کو شکستی تھی سلمان کو توقع تھی کہ اس کا بھائی خلیفہ ہے اور وہ اس کی عزت بچا لے گا اور اس پر محمد بن قاسم کی فتح تو محض کھیل قرار دے گا لیکن خلیفہ نے محمد بن قاسم کی جیت میں اس کے ڈکے چھپے جہر دیکھئے تھے فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین